جی اسلام علیکم امیدہ بخریہ سے ہوں گے یہ جی ایس 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 پلانٹ ہے جس کی آپ پروڈکشن دیکھ رہے ہیں یہ ایک پاکستان کا بڑا پروجیکٹ ہے پاکستان انٹیلیجنس ایم ای کا یہ پروجیکٹ ہے ریزیڈنشل جس کے اوپر بلوک بن رہے ہیں یہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا کہ لوکل جو بلوک مشین ہے اور اس پلانٹ میں آٹومیٹک پلانٹ میں کتنا فرق ہے یہ بلوک کی پروڈکشن ہو رہی ہے ابھی تازہ بلوک ہے اس کے کیورنگ بھی نہیں ہوئی تو آپ کے سامنے ایک بلوک کے اوپر تقریباً تین سے ساڑھے تین ٹرن وزن آ رہے ہیں اور بلوک کو ان کی ڈی شیپ نہیں ہو رہا بلوک میں کسی قسم کوئی ویریشن نہیں ہوتی یہ وہ پلانٹ ہے جو جتنے بھی بڑے انٹرنیشنل پروجیکٹ ہوتے ہیں پاکستان میں یا باہر کے کنٹریز میں بھی الحمدللہ ہمارے ایکسپورٹ ہوتے ہیں تو یہ والے پلانٹ ہوتے ہیں جو لوکل ہے اور ان پلانٹ میں کافی زیادہ فرق ہوتا ہے اس کے اوپر جو مٹریل کی سٹرنٹ آتی ہے وہ میکسیمم کرش اور سینڈ استعمال کیا جاتا ہے اور مینیمم اس میں سیمٹ کی ریشو استعمال کی جاتا ہے کی وجہ سے اس کے اوپر ساتھ ہزار پی ایس ای آتی ہے اور پاکستان کے جتنے بھی بڑے اداریں ہیں پاکستان آرمی ہے نیس پاک ہے یہ والا جو پروجیکٹ ہے پاکستان انٹیلیجنس ایمائی کا ہے اور اس کے اوپر نیس پاک کنسلٹنٹ ہے اور اس کی جو پی ایس ای ہے یہ کمپیٹیشن میں الحمدللہ چینیز اور جرمن پلانٹ تھے اور دوسرے لوکل اور یہ ہمارے والا برائنٹ جی ایس ایم تھرٹی فائیو تھا تو الحمدللہ سب کمپیٹیٹر کو مات دے کے سب سے زیادہ جو ہائی ایس پرنٹ پی ایس ای ایچیف کی ہے وہ یہ ہمارے پلانٹ ہیں اور آپ کو بیک اس سارے پلانٹ بہت دور تک آپ کو واضح نظر آ رہے ہیں کہ یہ پلانٹ لگے ہوئے ہیں تو یہ سارے جی ایس ایم تھرٹی فائیو پلانٹ لگے ہوئے ہیں یہاں پر جس کی ایک بہت بڑی کونٹی یہاں پر بلوک کی پروڈکشن ہونی ہے یہ بلوک کی پروڈکشن آپ کے سامنے اس کی جو کاؤسف پروڈکشن ہے جو یہ بڑا پلانٹ ہے اس کے اوپر جو کاؤسف پروڈکشن ہے وہ کم آتی ہے تقریبا مختلف شہروں کے حساب سے تقریبا اس کے اوپر جو جو کاؤسف پروڈکشن ہے پیورس کی اٹھائی سوپے سے لے کے تیسے روپے اور اگر ہیدر آباد ہے سرگوزا ہے یا ٹیکسل ہے وہاں پہ اس کی جو کاؤسف پروڈکشن آتی ہے تقریبا چوبی سے چوبی سوپے کاؤسف آتی ہے اس کی اور اسی طرح سے اگر چھوٹے پلانٹ کی ہم بات کرتے ہیں جو لوکل پلانٹ ہوتے ہیں یا دوسرے ہوتے ہیں جس کے اوپر سیمٹ کی ریشو کو زیادہ استعمال کر کے بنایا جاتا ہے اس کے اوپر جو کاؤسف پروڈ ہوتا ہے یہ ہے کہ اس میں لیبر انواز نہیں ہوتی موسیلی جو کام ہے مشینک کرنا ہوتا ہے بیچنگ میں ہے آگے اور پیچھے آہ جو ہے کمپلیٹ پروڈکشن لائن ہے مکسر مشین ہے آگے سٹاکر ہے ساری چیزیں ہیں تو اس میں لیبر انواز کام ہوتی ہے پروڈکشن جو ہے اس کے پر آپ ہزار سے پندرہ سو پیلٹ کی آسانی کے ساتھ پروڈکشن لے سکتے ہیں اس میں اور جو دوسرا لوکل پلانٹ ہوتا ہے اس پر میکسیمم جو پروڈکشن جاتی ہے چھ سو سات سو پیلٹ کے اوپر جا کے رات ہو جاتی ہے اور پلانٹ کی پروڈکشن ہی ہوتی اسی وجہ سے اس کی جو کم آتی ہے اور جو جو وائبریشن ہے اور جو اس کا ہیڈرالک پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہیڈرالک پریشر ہوتا ہے یہ بھی اس میں مین افیکٹ کرتا ہے اور تیسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ اس کے اوپر آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور کم ہوتی ہے جس کے وجہ سے آپ کو جو پروفیٹ ہے وہ زیادہ آتا ہے یہ پلانٹ گورنمنٹ آف پاکستان سے منظور شد ہے اس پلانٹ کا مٹریل آپ وفاقی اور شبائی گورنمنٹس کے جتنے بھی ادارے ہیں سب اداروں میں آپ دلیور کر سکتے ہیں یہ پلانٹ پاکستان آرمی نیوی فضائیہ ماسٹر نشات گروپ کے پاس الحمدللہ ہمارے چل رہے ہیں اس کے علاوہ سی پیک کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے چائنہ سٹیٹ اور چائنہ کمیونٹی پرائیویٹ لیمٹر انہوں نے ملتان سے سکھروے موٹروے بنایا اس موٹروے کے اوپر ہم سے سولہ پلانٹ لے کے لگائے ہیں یہ ملٹی پرپرس پلانٹ ہیں سارے ان کے اوپر آپ جو ٹاف ٹائل کے مختلف ڈیزائن ہے کارب سٹون ہے ہولو بلاک ہیں سولڈ بلاک ہیں کنکریٹ بریکس ہیں مختلف سائز جو بھی آپ کو سائز ریکوائیڈ ہو وہ آپ ساری پروڈکٹس اس کے اوپر بنا سکتے ہیں ان پلانٹ کی جو آفٹر سیل سرویس ہے اور انسٹالیشن کاسٹ ہے وہ بالکل فری ہے اس کے حوالے سے مزید آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی بھی رہنمائی چاہیے ہو اس کے علاوہ جو ہماری کمپنی کی مختلف جو پروڈکشن یونٹ ہیں ان میں مختلف ہماری پروڈکٹس ہیں سائلو ہیں ایسفال پلانٹ ہیں بیچنگ پلانٹ ہیں بیجیٹیبل فوڈ پروسیسنگ پلانٹ ہیں ٹریلرز ہیں ٹرک ہیں اور بہت ساری جو ہیوی مشین ری ہے وہ ہم پروڈیوز کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ